آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے یہ بات جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دل ہمارے جسم کے کس حصے میں موجود ہے دل ہمارے چیسٹ میں لیفٹ سائیڈ پر رپ کیج کے پیچھے موجود ہوتا ہے اور ہمارے ہارٹ میں موجود سرٹن نوڈز جب ایمپلسز جنریٹ کرتی ہیں، الیکٹرکل ایمپلسز تو ان کے نتیجے میں ہمارا ہارٹ کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتا ہے ہارٹ کی ایک رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے رائٹ سائیڈ سارے بلڈ کو لنگز کی طرف پھیجتی ہے جہاں سے وہ صاف ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ لنگز سے آنے والے خون کو باقی پوری باڈی میں اور برین کی طرف پھیجتی ہے اب ہارٹ کو کام کرنے کے لیے خود بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے ہارٹ کی اپنی آرٹریز جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں بجوہات کیا ہو سکتی ہیں جیسے مٹاپا ہو گیا بہت زیادہ جنگ فوڈ کھانا پھر سموکنگ پھر اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ کچھ لوگوں کی فیملی میں جنیٹیکلی یہ پرابلم رن کرتی ہے ان کی ہارٹ کی آرٹریز پلاکس بننے کی وجہ سے بلوک ہو جاتی ہیں وہاں پر کلوٹ بن جاتا ہے اور وہ بلوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کے اپنے مسلز کو خون نہیں ملتا اور ہارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے سب سے بڑا سمٹم جو اس کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتا ہے وہ لیفٹ سائیڈ آف چیسٹ میں پین ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بلکل سینٹر آف چیسٹ میں بھی پین ہو سکتی ہے پھر یہ پین جو کی طرف بھی ریڈیئٹ کرتی ہے عورتوں میں خاص طور پر شولڈر بلیڈ کی طرف پیچھے کی طرف پین ہو سکتی ہے اپر سینٹر بیک میں ہو سکتی ہے پھر ان لوگوں کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں ہیوی سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ایون سرٹن پیشنٹس میں وومٹنگ تک سٹارٹ ہو جاتی ہے خانسی لگ جاتی ہے خانسی کا سیمٹرم اس کے علاوہ شورٹنس آف بریتھ کا جو سیمٹرم ہے سانس کا اکھڑنا یہ عورتوں میں بہت کامن ہے یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی کی سیچویشن ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا کام آپ نے فون کرنا ہے ایمبولنس بلا لینی ہے اور جتنی دیر میں ایمبولنس آتی ہے اتنی دیر میں آپ نے پیشنٹ کو 300 ایمجی کی جو ڈسپرین کی ایک گولی ہوتی ہے وہ دے دینی ہے اس کی زبان کے نیچے رکھ دیں جیسے ہی آپ ہسپتال پہنچیں گے سب سے پہلے آپ کی ای سی جی کی جائے گی ای سی جی کی بیسز پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ میڈیسن سے کلوٹ کو توڑا جائے جنہیں ہم تھرومبولیٹک میڈیسن کہتی ہیں یا انجیوگرام پرفارم کر کے اور انجیو پلاسٹی پرفارم کر کے پیشنٹ کو بچایا جائے اگر بہت زیادہ آرٹریز بند ہوئی ہو تو پھر بائی پاس سرجری کی بھی ضرورت کرنی پڑ سکتی ہے سرجری کے بعد یا تھرومبولیٹک تھرپی کے بعد اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے پوسٹ آپ یا پوسٹ ہارٹ اٹیک کیا کیئر ہوگی یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا شکریہ